دوستو اگر آپ بھی روہت شرمہ کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائکی ضرور کچھوے گا دوستو لکھنو کے خلاف روہت شرمہ کی خطرناک بلے بازی دیکھ کر ان کی دیوانی ہو گئی مالکن نیتا مبانی اور پھر ان کے لیے ایک بڑا ڈیسیجن لے کر پورے کرکٹ جگت کو دنگ کر دیا اور انہوں نے ایسا بیان دیا جسے سن کر آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی تو آخر کار روہت کی بلے بازی دیکھ کر کیسے جھوم اٹھی نیتا مبانی کیوں روہت شرمہ کے لیے پڑھ دیئے تاریفوں کے کسیدے روہت کے چھکو پر کیسا تھا نیتا مبانی کا ریاکشن کیوں نیتا مبانی کا بیان سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے تیجوی سے وارل کیا کچھ انہوں نے روہت کو مہان بتاتے ہوئے دیا ہے بیان یہ تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرمہ اور ہاردک پانڈیا میں کون بہتر کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں وانکھڑے کے میدان پر مومبانڈینس اور لکھنو سوپر جائنٹس کے بیچ زبردست مقابلہ کھیلا گیا اس مقابلے میں کپتان ہاردک پانڈیا نے ٹوس جیت کر پہلے لکھنو کا بلے بازی کے لیے آمنترت کیا لیکن یہ فیصلہ بلکل بھی ہاردک پانڈیا کے بکش میں نہیں رہا کیونکہ لکھنو کی ٹیم نے بیس اوبر میں مومبانڈینس کے سامنے چھے ویکٹ کھو کر دو سو چودہ رنوں کا پہاڑ جیسا لکھش کھڑا کر دیا تھا لکھنو کی طرف سے سب سے ادھیک رن نکولاس پورن نے انتیس گیدوں کا سامنا کرتے ہوئے پچھا اتر رن بنائے اپنی ٹیم کو یہاں تک پہنچایا اس لکھش کا پیچھا کرنے اترے مومبانڈینس کے شروعات کافی شاندار رہی روحٹ شرما اور بریویس نے مل کر لکھنو کی گیند بازوں کی دھجیاں اڑا دی لیکن میچ میں بارش بھی آگئی تھی مگر میچ جلدے شروع ہو گیا اسی انداز میں دونوں بلے باز ایک بار پھر اترے اور اتر تھے ہی میدان پر تانڈو مچانا شروع کر دیا پاور پلے کے چھے اوبر میں ہی دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کو تیرپن رنوں تک پہنچایا وہیں روحٹ شرما تو اپنا پرچند روپ دکھاتے ہوئے توفانی چوکے اور چھکے لگانا شروع کر دیئے ان کا بلہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا لکھنو کی گیند بازوں کی بیرہمی سے یہ گھٹائی کر رہے تھے اور اپنی ٹیم کو جیت کی دہلیج تک پہنچا رہے تھے روحٹ کی بلے بازی دیکھ کر پورا سٹیڈیم حیران تھا جب روحٹ شرما نے لگاتار چھکے لگانے شروع کر دیئے تو مالکن نیتا امبانی بھی وہ چھکا دیکھ کر پوری طریقے سے حیران رہ گی روحٹ خطرناک انداز میں بلے بازی کا نظارہ پیش کر رہے تھے ٹیم کے سکور کو آٹھ آور میں ہی بے آسی رنوں تک انہوں نے پہنچا دیا تھا روحٹ شرما کا یہ انداز دیکھ کر پورا سٹیڈیم خوشے سے جھوم رہا تھا وہیں مالکن نیتا امبانی بھی کافی خوش تھے ان کے چھکو پر تو تالیاں بھی بج رہی تھی روحٹ کی بلے بازی دیکھ کر خوشے سے جھومتی ہوئی نیتا امبانی نے دل جیت لینے والا ڈیسیجن لیا اور بیان بھی دیا اور یہ اب سوشل میڈیا پر کافی دیجی سے وارل بھی ہو رہا ہے جیہانی دا امبانی نے روحٹ شرما کی تاریف میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ میرے پاس روحٹ کے لیے کوئی شبد نہیں ہے وہ وشوے کے نمبر ایک کھلاڑی ہیں جس طریقے سے آج ٹیم کے لیے اکیلی دم پر وہ کھڑے رہے وہ دیکھ کر میں پوری طریقے سے حیران ہوں میچ میں جیت اور ہار تو لگا رہتا ہے میں ان کے لیے جو کچھ بھی کہوں وہ کم ہے ویسے بھی روحٹ میرے سب سے پسندیدہ کھلاڑی ہیں میں پھر سے روحٹ شرما کو کپتان بنانے کا وچھار کروں گی کیونکہ مجھے ہاردک کے کپتانی بلکل بھی پسند نہیں آئے اور اس سال مومبائی پوری طریقے سے فلوپ رہی اسی لئے مجھے روحٹ کو کپتان بنانے کے لیے وچھار کرنا ہوگا یہ دیسیجن بہت جلدی میں لے سکتی ہوں وہ میرے سب سے پسندیدہ کھلاڑی ہیں مجھے پوری امید ہے کہ وہ پھر مومبائی انڈینز کو آئی پیل کی ٹروفی دلائیں گے ہم آنے والے سیزن میں زبردست واپسی کریں گے اور ہر کھلاڑیوں کو موہ توڑ جواب دیں گے یہ میرا دعویٰ ہے روحٹ جیسا بلے باز ہم نے آج تک نہیں دیکھا ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے روحٹ شرما اور ہاردک پانڈیا میں کون بہتر کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیچھے ہمارے یوٹیوب چینل کو